السلام علیکم ویوارز آج میں آپ کو ملائی سے گھی نکالنا بتاؤں گی وہ بھی بہت سرل طریقے سے ہم جب ملائی کو جمعاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو مکسر گرائنر میں چلا کے پھر مکھا نکال کے پھر نکالتے ہیں تو اس میں بہت ہی محنمت لگتی ہے ٹائم بھی رکھتا ہے اس لیے میں آج آپ کو بہت سرل طریقے سے ملائی سے ڈائریکٹ فریز میں سے نکال کے ڈائریکٹ کڑائی میں ڈال کے گھی نکال کے بتاؤں گی تو چلیے دیکھ لیے دیں یہ میرے پاس ملائی ہے اس کو میں کڑائی میں ڈالوں گی دیکھیں میں نے ڈال دیئے کڑائی گرام ہو چکی تھی ہماری پوری ملائی ڈال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ملائی ہماری میل ٹونا شروع ہو چکی ہے اس کو ہی لاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں تاکہ یہ اوبر نہیں اس سے بہت ہی آسانی سے کی نکل جاتا ہے اس میں زیادہ جھنجڑ بھی نہیں ہے کم محنت میں کم ٹائم میں بہت جلدی ہمارا کی تیار ہو جائے گا دیکھیں پوری طرح میل ٹوچکی ہے میں نے سیدھے پھری جھر میں سے لاکھے اور کڑائی میں ڈال دیتی دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً بیچ سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب جا کے کناروں سے یہ گھی نکل کے آ رہا ہے آنس دھیمی رکھیں یہ میرے پاس بھینس کی دودھ کی ملائی تھی یہ دیکھیں دھیمی آنس پر رکھ دیں اس کو آنس دینچنا کریں میڈیم فلیم پر پکنے دیں اس کو کیونکہ اس کے چیٹے ہو چلتے ہیں بہت ہی کیرکلی نکالیں اگر زیادہ تیز آنس کر دیں گے تو اس کے چیٹے ہو چلیں گے اس لئے اس کو سیلو آنس پر دھیمی دھیمی پکنے دیں دیکھیں یہ گھی نکل رہا ہے آپ اس کو چولے پر رکھ کے دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں بس بیس بیس میں دیکھ دوبار چلا دیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی کیرکلی نکالیں اس کو اس کے چیٹے ہو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا گھی نکل چکا ہے بلکھل ہی دھیمی دھیمی آج پر رکھیں اور جو یہ نکلا ہوا گھی ہے اس کو چھانتے رہیں چننی میں یہ دیکھیں یہ تیار ہے ہمارا گھی نکل چکا ہے کہ میں نے پورا چننی میں دبا دبا کے گھی نکال لیا ہے اسی طرح آپ ہسانی سے گھی نکال سکتے ہیں صرف ملائی سے دیکھیں دکھاتیوں یہ دیکھیں یہ بچائے اس میں بلکل بھی گھی نہیں ہے اب اس میں آپ شکر ڈال کے شکر اور تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو پکا لیں اور پھر کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال لیا ہے ایک برتن میں اور اب ہم آدھا کپ ڈال کے آدھا کپ ڈال کے اس میں چینن ڈال کے میں نے چینی کو میلٹ کر لیا ہے اب اس میں یہ ڈال دیں گے چینی آپ اپنے سوادنوں سار لے سکتے ہیں اور اس کو چلائیں گے یہ کھانے میں مامے کی طرح لگتا ہے کیونکہ اس میں خٹاس تو ہے نہیں کیونکہ ہم نے جممن نہیں دیا تھا ہم نے سیدھے ملائی سے ہی نہیں کالا ہے یہ کھانے میں بہت سوادش لگے گا آپ کو میرے ریسیپی اچھی لگتی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن کو پریس کریں تاکہ آپ میرے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں دیکھئے تیار ہے اب چلیئے اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں płori شبہ شکریہ کریکش کریکش کریں ہم ہ